بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آسف زرداری نے کل جنرل فیض حمید کور کمانڈر سابق آئیس آئی چیف کے خلاف جو زبان استعمال کی ایک پلانٹڈ سوال ان سے پوچھا گیا کہ فیض حمید عمران خان کی حکومت بنانے میں آگے تھے تو آپ بتائیے آپ باجوا کو سپورٹ کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں تو آپ جنرل فیض کو کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا وہ تو کھڑے لائن لگا ہوا ہے یعنی انہوں نے فوج پر الزام لگایا کہ فوج نے کھڑے لائن لگا دیا جنرل فیض حمید کو پشاور کا کور کمانڈر بنا کر تو کوئی کچھ کر رہے ہی نہ مرضی ہے ان کی جو مرضی کرتے ہیں اب پورے پاکستان کے اندر سے اتنا احتجاج ہوا کہ آسف زرداری نے فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ فوج کے اندر کچھ جرنیلوں کو کھڑے لائن لگا دیا ہے کچھ جرنیل کسی جگہ کھڑے ہیں آدھی فوج ادھر ہے آدھی فوج ادھر ہے جب پورے پاکستان سے زبردست احتجاج ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ گیا جاتا رہا تو اس کے بعد آج ایک بیان آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور آئی ایس پی آر کے ترجمان میں کہا ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ نے کور کمانڈر پشاور کے متعلق بیانات دیئے ہیں یہ نامناسب ہیں اور انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں ناکسیٹر ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں اب پوری قوم انتظار کر رہی تھی کہ آسی زرداری کے خلاف ایکشن ہوگا دیکھئے پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اب صرف سوالات ہیں جواب کوئی نہیں ہے اگر یہ بیان کسی عام شخص نے ایک عام صحافی نے ایک عام کسی سڑک پر چلتے ہوئے نے دیا ہوتا کہ فوج نے اپنے ہی ایک کور کمانڈر سابق آئیس آئی چیپ کو کھڑے لائن لگا دیا ہے اور فوج نے تقسیم کر دی ہے جس طرح نجم سیٹی نے بات کی آپ یعنید کہ نجم سیٹی نے کہا کہ پانچ جرنیل ایک طرف ہے باقی جرنیل ایک طرف ہے اور ان میں ڈیویجن پائی جاتی ہے کوئی ایکشن ہوا نجم سیٹی کے خلاف آسل زرداری نے بیان دیا گالیاں دی آپ دیکھ رہے مریم نواز نے جلسوں میں جنرل فیض کو تنقید کی اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کے بعد ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ فوج کو گالیاں دے آئیس آئی کو گالیاں دے آئیس آئی چیف کو گالیاں دے کوئی ایکشن نہیں ایک عام پاکستانی اگر کسی وجہ سے کسی اور پر تنقید کرے جنرل باجوہ پر یا کسی اور پر تنقید کرے تو اس کو اٹھا لیا جائے گا یعنی قانون یہ ہے کہ آسل زرداری یا مریم گالیاں دے تو صرف یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ نامناسب ہیں اور اگر ایک عام پاکستانی یا چند مقصود صحافی بھی کہہ لیں تو ان کے لئے بھی الگ قانون ہے یعنی آپ اندازہ کی دیئے پوری قوم انتظار کرئے کہ آسل زرداری کے گھر ویگو ڈالا جائے اس کو اٹھائیں اس کو آپ رکھیں سامنے اور اس پر کیس بنائیں جس طرح عام لوگوں کے لئے بھی قانون ہے ان کے لئے بھی قانون ہونا چاہیے یعنی پاکستانی قوم اپنی فوج سے محبت کرتی ہے اور فوج کے خلاب وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور یہاں پر بیٹھ کر نجم سیٹی کہتا ہے کہ پانچ جرنیل ایک طرف ہے اور باقی جرنیل ایک طرف ہے اور پھر آسل زرداری کہتا ہے کہ کور کمانڈر پشاور والا ایک طرف ہے اور نجم سیٹی کہتا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے جرنیل فیض حمید عمران خان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ فوج کے خلاب بغاوت کروا رہے ہیں اور ان کا تبادلہ ہونے جا رہے ہیں یہ کون خبریں دے رہے ہیں ان کو کس نے ایکشن لینا ہے حامد میر کہتا ہے ساری دنیا کے سامنے جرنیل فیض کو مخاطب کر کے کہ اس کی بیوی نے اس کو گولی ماری تھی کوئی ایکشن ہوا یعنی پاکستانی قوم یہ سوچ رہی ہے کہ جو شخص امریکہ کو للکارے گا آپ جانتے ہیں جرنیل فیض نے کیا کام کیا یہ کیوں سارے اس کے خلاف ہے جرنیل فیض کی وجہ سے امریکہ زلط کے ساتھ یہاں سے نکلا ہے اس شخص نے پاکستان کو خانہ جنگی سے بچایا کابلی چائے والی بات یاد ہے آپ کو مناظر آپ کی سکین پر چل رہے ہیں اس شخص نے پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین جو وقت تھا خانہ جنگی کا ووٹ ٹال دیا کتنی اس شخص نے محنت کی ہوگیا آپ سوچ سکتے ہیں یہاں بھرم بیان بھی نہیں کر سکتے اس کے اتنے کارنامے ہیں آپ یاد کیجئے پچھلے دو دفعہ آپ کو کون سے دو آئیس آئی کے چیف یاد ہیں جن پر شدید تنقید ہوئی جنرل پاشا جس نے کہا تھا کہ میرا باس اللہ ہے امریکہ نہیں آج تک جنرل پاشا کو زلیل کیا جاتا رہا ہے اور پھر جنرل فیس جس نے تنہا اکیلے جنگ لڑی امریکہ کو ڈچ کیا اور باکستان کو خانہ جنگی سے بچایا اور اس کو زلیل کر کے بھیجا امریکہ کو یہاں سے اور پاکستان کے اندر انارکی جو پھیلی ہوئی تھی اس سے ملک کو بچایا اب ہو کیا رہا ہے ذرا دیکھئے نواز شریف جس نے جنرل فیس کو گالیاں دی جنرل باجوہ کو گالیاں دی وہ لندن میں میٹنگ کال کر دیں وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا اگلہ آرمی چیف کون ہوگا وہ نواز شریف جس کا وولیم ٹین کا مقدمہ دبایا گیا وہ نواز شریف جس نے پاکستان کے اندر فوج اور آئے صحیح کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی اس شخص نے آج اب ڈیسائیڈ کرنا ہے شباز شریف کے درو کے اگلہ آرمی چیف کون ہوگا یعنی قوم کے ساتھ آپ نے مزاق کیا ہے کہ عام روٹین میں کوئی دوسرا صحافی ہو آپ وہ کچھ بھی بات کرے اس کو نوٹیس آتے ہیں ایف آئی اے کے نوٹیس آتے ہیں کچھ آتا ہے لیکن جب نجم سٹی گفتگو کرے گا حاصل زرداری کرے گا تو کوئی ایکشن نہیں یعنی قوم صرف یہ ایک بیان دیکھ رہی ہے کہ نامناسب ہے یہ نامناسب نہیں ہے یہ بغاوت ہے فوج کو تقسیم کیا جا رہا ہے فوج ایک ہے لیکن یہ لوگ آگے اٹھ کر کہہ رہے ہیں جی فلانے جرنیل ادھر ہیں فلانے ادھر اس کو کھڑے لائن لگا دیا اس کو ادھر لگا دی کوئی ایکشن نہیں یہی بات اگر کوئی سڑک پر چلتا ہوا کہے گا تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا ساری دنیا کو بتا ہے ان کے لئے سپیشل امیونٹی کیوں ہے یہ ملکنی لوگوں کا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجے گا عام پاکستانی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے فوج کو چوک چراہوں میں گالیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ آئی ایس ای کو گالیاں نکال رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوڑیں گے بعد میں یہ لوگ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو موقع ملے گا یہ پھر فوج پر حملہ ور ہوں گے آپ اندازہ کر لیں ملک کے اندر ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا ان کو امریکہ کی آشرباد ہے ان کے خلاف آپ دیکھیں امریکہ کرتا کیا ہے انہوں نے پاکستان کی فوج کو کس طرح زلیل کروانا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں اور قوم برداشت کر لے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ادارے کی ایکشن لیتے ہیں ہمارے دیکھیں آپ پاکستان کے اندر فوج کے اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے اور ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن ان لوگوں کو صرف اجازت ہے عاصف زرداری نے جب یہ بات کی اس کے بعد ان کا ایک بیان آیا اور بیان یہ آیا کہ جی وہ غلطی سے نکل گیا ہے مو سے وہ جی بے دھیانی سے نکل گیا عاصف زرداری کو میسج گیا تھا کس نے میسج کیا تھا یہاں نہیں بتا سکتے آپ کو میسج گیا تھا کہ آپ نے تردید کرنی ہے کہ یہ وہ یہ نامناسب ہے چیز وہ تو پاکستانی کون نے آج انتہا درجے کا انتہا درجے کا احتجاج کیا تو یہ بات سامنے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہمیں ان کے خلاف ایکشن چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا وہ بڑے ویل پلان طریقے سے پاکستان کی فوج کو اس وقت ظلیل کرے آپ صرف ایک طرف دیکھئے گا خدا نخواستہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا یہ پاکستان کی فوج کی جڑیں کٹیں گے پھر آپ کیا کریں گے آپ نے ان لوگوں کو سامنے بٹھا دیا ہے جو ڈان لیکس اور میمو گیٹ کے سکینڈل بنانے والے تھے وہ کون لوگ تھے آسی زرداری میں میمو گیٹ سکینڈل میں کہا تھا امریکہ کو خط لکھ کر کہ میری مدد کرو یہ میں پاکستان کے جرنیلوں کو ہٹا دوں گا ایسا جرنیل لے آنگا جو آپ کے اور میری جھوتے پالش کرے گا یاد ہے عمران خان کے الفاظ وہ دھرنے میں اور عمران خان کے الفاظ وہ جلسے میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے دیں آسی زرداری نے امریکہ کو خط لکھا حسین اکانی کے ذریعے اندازہ کر لیں ذرا اور مریم نواز نے کیا کہا ڈان لیکس کی اندر آپ سب جانتے ہیں جنرل راہیل شریف فوج اور آئیس ان کو مافیاں دے دی گئیں کیونکہ یہی ملک کے کرتا دھرتا ہیں یہ نواب ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہیں گے ان کے خلاف کرکشن کے کیسز بند ہوگے ملک اصل میں انہی کا ہے ملک عوام کا ہے ہی نہیں عوام کو صرف اور صرف زلیل آپ کروائیں گے ایک فوج وحید ادارہ رہ گیا تھا جس پر ٹوٹ کر یہ پاکستان کی قوم مشک کرتے تھے لیکن آج قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ ایک جنرل کے اوپر تنقید ہوگی تو نامناسب کی بات ہے باقیوں کے اوپر تنقید ہوگی تو لوگ اٹھا لیے جائیں گے پھر اس کے علاوہ نوٹیسز آ جائیں گے آسف زرداری آسمان سے اترا ہو ہے کیا منی لانڈرنگ ایمبر آیان علی نے جو سارا کام کیا تھا لانچوں سے پیسہ دبائی نہیں گیا اسٹیبلش ہو گیا کیا ہوا سب ختم اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک آخری ادارہ تھا اس کو بھی ان لوگوں نے کمزور کر دیا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں